تو یہاں پر ہم پارٹ ٹو اپلوڈ کریں گے جو پیپر ورزن تھا اے ٹو میں کوششن نمبر سکسٹین تک ہم کر چکے ہیں دیکھیں ون در ریس یہ آپ کے پاس یعنی ورب ہے یعنی ون اور ون جیتنا اس کو یہ ورب کو جو موڈیفائی کریں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈ ورب فریز یعنی اپشن سی ہمارے پاس یہاں پر اس میں کریکٹ ہے دیکھیں جس طرح انگلی کا تعلق ہے ہاتھ سے اس طرح جو پاؤں ہے اور جو اس کا بڑا انگوٹا ہے اس کا تعلق ہے یعنی پاؤں کے ساتھ اس کا تعلق اپشن اے انالوجی کا یہ قویسٹن سے ہیں ہن جو ہے مرغی ہے تو یہاں پر روسٹر مرغہ جو ہوتا ہے روسٹر اپشن بی یہاں پر اگلے قویسٹنس قویسٹن نمبر ٹونٹی کی طرف چلتے ہیں what is the synonym of TDS TDS کا جو ہے یہاں پر ہے ڈل اپشن سی they ate the food in the evening تو یہاں پر اس میں ہمارے پاس the food was eaten by them in the evening اپشن یہاں پر قویسٹن نمبر ٹونٹی ون میں ہمارے پاس اپشن ڈ جو ہے یہ بالکل کریکٹ ہے قویسٹن نمبر ٹونٹی ٹو ہے نائلہ ان آئی آر کلاس میٹ او جو ہے یعنی نائلہ شی ان آئی آر کلاس میٹ اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے ان انٹرنم آپ جائیں جائیں جو ہے بہت اس کا بڑا یعنی اس کا huge بھی بڑے کو کہتے ہیں big بھی enormous بھی یہ سارے اس کے synonyms ہیں یہاں پر اس کا جو انٹرنم ہے جو الٹ ہے وہ ہے tiny یعنی tiny چوٹا سا اب پرگراب وچھ کیریز the main idea ان ایسے اس کالل انٹر ڈوڈکٹری پرگراب آپشن سی آگے چلٹے ہیں question نمبر 25 کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں which devices are used as link پرگراب ان ایسے پرزز ہے آرٹیکل ہے transition devices ہوتے ہیں اپشن دی ہمارے پاس کریکٹ ہے انشیم جو ہے پرانا ہے اول یعنی تو اس کا اپشن اے ہمارے پاس اول آ جائے گا question number 27 کی طرف چلتے ہیں یہاں پر he cried یعنی because he had heard his knee تو یہاں پر اس میں identify the part of speech of the underlying word adjective ہے conjunctions ہے adverb ہے اور prepositions ہے تو 27 میں ہمارے پاس correct یہ conjunction ہے basically option b where is parcel sent you last month یعنی کہاں پر ہے o parcel یعنی ہاں پارسل ہے where is the parcel i sent you last جو پچھلے مہینے میں نے بیجا تھا تو o parcel کدھر ہے ہاں سے proper noun اس کے لئے ہم یعنی ایک چیز جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے تو اس کے لئے ہم d لگاتے ہیں تو ظاہری بات parcel اسی کا ہے کسی اور میں تو نہیں بیجا اسی نے بیجا ہے تو clear ہے ایک چیز اس لئے ہم d لگائیں گے اور یہاں پر next question number 29 ہے ہمارے پاس identify the abstract noun in the abstract noun ہوتا ہے جس کو آپ touch نہیں کر سکتے ہیں جس طرح محبت ہے نفرت ہے آزادی ہے option d یعنی find the word with a suffix unite reunite دوبارہ سے اس کو unite کر دینا تو یہ بھی آپ کے پاس prefix ہے جبکہ یہاں پر suffix ہے جو ایک ہوتا ہے سابقا اور ایک ہوتا علاقہ تو golden سے golden en اس کے ساتھ لگ گیا تو یہاں پر یہ suffix ہے they dish have working for three days when I came here has had they had been working for three days when I came یہاں چونکہ past tense کا استعمال ہے came come came come تو ہم head یہاں پر option بھی لگاتے ہیں یہاں پر next جو ہے question number 32 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں all kids were sleeping in the room name the order line تو یہ ہمارے پاس noun phrase option c surely you recognize somebody تو somebody name the order line تو یہ آپ کے پاس indefinite اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس indefinite pronoun ہے pronoun کی آگے types ہیں they are capable of doing hard work name the underline word دیکھیں یہ آپ کے پاس doing they are capable of doing hard work جرد کے طور پر جرد work کے طور پر بھی ہوتا ہے اور noun کے تیرنا verb بھی ہے اور یہ noun بھی ہے تو اسی طرح یہ آپ کے پاس option A gerund اسی طرح question number 35 جو ہے students were ditched to hear the unexpected news دیکھیں students were shocked یعنی ان کو صدمہ ہوا یعنی option B if it rains we will cancel the parcel اب اگر یہ present tense میں ہے اور آگے will کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے first condition option see اس کے بعد ہم تیسرا part بھی upload کریں گے تو اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو سے help ہوتی ہے تو ویڈیو کو لازمی like کیا کریں باقی کوئی کوئی questions ہو تو comment box میں آپ comment کر سکتے ہیں یا ایک question میں missing ہو تو وہ بھی آپ clear کر سکتے ہیں کس پر ویڈیو